دوستو میرے پر ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر دوازہرہ کی طرح ایک اور بچی سمرن نامی جو گزشتہ چار مہنے سے کراچی سے اپنے گھر سے گائب ہوئی لیکن کراچی پولیس جون کے تون چار مہنے میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی آج یہ اس کا والد صاحب روتے ہوئے ہمارے پاس آیا جس نے بتایا کہ چار مہنے سے اس کی بچی گائب ہے اور انویسٹیگیشن آفیسر نے سمپلی آج تک سی ڈی آر ڈیٹا تک اس بچی کا نہیں نکلوایا یہ ہے کرا میڈیا پہ الیکٹونک میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہاں پولیس کو یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی پروگریس ریپورٹ دینی ہے لیکن جو ایشوز لوگوں کی نظر سے گائب ہیں وہاں پر پولیس کی زیرو زیرو ریپورٹ ہے چار مہنے سے ایک بچی گائب ہے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں کسی کو فکر نہیں کہ وہ بچی کہاں ہوگی تیرہ سال کی یہ بچی ہے سمرن نامی آج جب ہم نے والد صاحب سے پوچھا کہ بچی کہاں جاتی تھی کس کے پاس جاتی تھی بچی کے پاس موبائل تھا جب ہم نے ان سے اپ ڈیٹس لیں تو ان کا بتانا یہ تھا کہ بچی جو ہے وہ کسی گھر میں کام کرتی تھی صبح نو سے چھے بجے بچی جاتی تھی اور وہاں کی مالکین نے بچی کو دو موبائل لے دیئے تھے ایک چھوڑا موبائل اور ایک بڑا موبائل اب زارش یہ ہے جب ہم نے ان کے والد صاحب سے پوچھا کہ آخر یہ ان کے پاس دو موبائل دو سمیں یہ کیوں تھی کیوں اس عورت نے جو ان کی مالکین تھی لے کے دیئے اور آپ نے بھی اپنی بچی سے کبھی نہیں پوچھا خ شکایتیں بھی ہم سب سے کریں گے لیکن پھر میں نے ان کے والد صاحب سے بھی شکایت کی اس ویڈیو کے توسل سے ہم آپ کو بھی اگائی دینا چاہیں گے کہ خدارہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اگر آپ کے بچوں کے پاس دو دو موبائل ہیں تو وہ کیوں ہیں وہ کن سے رابطہ کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں ان کے کون سے دوست ہیں کون سے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے تھرو وہ لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں خدارہ یہاں پر پاکستان میں جہاں ہم رہتے ہیں پولیس کا حال تو آپ نے دیکھ لیا سو اپنے بچوں پر خود نظر رکھیں اپنے گھر پر خود نظر رکھیں ہمارے ساتھ پریشت ہیں سمران کے والد صاحب بابا ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے آپ اس ویڈیو بیگام کی توسل سے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آج جس جگہ آپ ہیں آپ اپنے آپ کو کہاں کا سوروار سمجھتے ہیں تاکہ آپ ان پیرنٹس کو ایک میسیج کنوے کریں جو بے دھیانی میں اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں بچوں پر توجہ نہیں دیتے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گ یہی گلتی اگر آج نہیں ہوئی ہوتی تو آپ ان پیرنٹس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جن کی بچیاں چھوٹی ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو پتا چلے سر میں چاہتا ہوں کہ چار مہنے ہو گئے ہیں پولیس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پولیس آج کال آج کل بتا رہی ہے سر چار مہنے ہو گئے کوئی میری داد پھڑا یا نہیں سن رہا ہے جبکہ میں کوٹ بھی نہیں اپورٹ کر سکتا ہوں ہوں سر ہی سلیہ میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں کہ میری کچھ نہ کچھ مدد کی جائے سبھی میری چار مہنے ہو گئے بچی سر لاپتا ہے کوئی پتا نہیں ہے اس کا جبکہ اس کے پاس دو موبائل اس میڈم نے لے کے دیئے ہیں کہ میں یہ موبائل اکورٹ نہیں کر سکتا تھا سر جب اس کو پتا ہے کہ میڈم یہ بول ہیں کہ یہ سم کسی نام پر مولو نہیں آپ بے فکر ہو جائیں میں خود اس کے نمبر چیک کرتی ہوں یہ کرتی میرے کو ایسی تسلیہیں دیکھے ہیں نا تو اس نے ذرا جھوڑی تسلیہیں دیکھے مجھے ڈا میں رکھا اس نے جبکہ میری بیٹی جبکہ ہفتے والے دن میرے کو شام کوئی اس سے دونوں موبائل لے لیے میڈم نے اور اتوار والے دن میری بیٹی نو بجی جو ہے گم ہو جاتی ہے سکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے آپ نے یہ سٹوری ہمیں بتائی ہم بالکل کوشش کریں گے کانونی جو بھی محمدت ہوگی لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک ہم نے یہ چیزیں دیکھیں ہم اپنے آپ کو کسوروار نہیں ٹھہراتے دیکھیں جہاں یہ ایشو ہے میں سمجھ رہا ہوں اس میں آپ بھی اتنے ہی کسوروار ہیں جتنی میڈم ہو یا جتنی وہ بچی تو آپ ان پیرنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ پیرنٹس کو کس طرح سے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے آپ اپنا کسور کہاں سمجھتے ہیں سارے معاملے میں بس میرا کسور یہ ہے کہ آپ کے بیٹی ہو کوئی بھی ہو فیلال یہ موبائل جو ہے کسی ایک آدمی لینا چاہیے چاہیے چاہ کے انہوں کے طبیعت غراب ہو جائے کیوں میرے کچھ میڈم یہ دو موبائل جو ہے دیکھیں میں نے بہت بڑی اس نے گلتی کی بلکہ میں میڈم کو پوچھا میں بلا یہ دو دو موبائل آپ لے کے دی رہی ہیں ہمارے میں اتنے نہیں ہے بولا نہیں میں روز اس کے موبائل چیک کرتی ہوں آپ بھائی بے فکر ہو جائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بل ایٹھے ٹیم پہ مرے کو ہفتے والے دن میری بچی جو ہے دونوں موبائل میں میڈم رکھ دیتی ہے پھر اس کے بعد نو بجے اتوار کو گھم ہو جاتی ہے بلکہ روز جبکہ موبائل انہی کے پاس ہی ہوتے ہیں ہفتے والے دن اس میڈم نے میرے موبائل کیوں رکھے اس کے نمبر بچی جو ہے دیکھیں جہاں موبائل کا یوزیج جو ہے وہ بہت فائدے مند بھی ہے آج کل ہم موبائل چھوٹے سے موبائل کے تھوپوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں ہم یہ جان پاتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے ہمارے بچے ہمارے بچے ہم سے زیادہ جینئس ہیں صرف اسی وجہ سے کہ وہ موبائل یوز کرنا جانتے ہیں اسی لئے وہ بہت زیادہ چیزیں سیکھ پاتے ہیں لیکن خوددارہ کم سے کم تھوڑا سا اپنے بچوں پر نظر رکھنا سیکھیں دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں ہمارے موبائل کے یوزیج کی وجہ سے ہی آج شاید ہم سے زیادہ جینئس ہیں وہ اس موبائل کا جب تک آپ اچھے سے یوز کرتے ہیں تب تک تو بہت اچھا لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی ڈیوائیس ہے یہ بڑی خطرناک بھی ہے تو قائلی جب آپ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی نظر رکھا کریں کہ کہیں وہ ان چیزوں کا کوئی میس یوز تو نہیں کر رہے خدارہ ہر چیز کا پوزیٹیو یوز ہی بہتر ہے اپنے بچوں پر نظر رکھیں ان سے دوستانہ ماہول رکھیں تاکہ اگر وہ کہیں پریشان ہیں ان کی کوئی پریشانیاں ہیں ان کی کوئی دکھ ہیں تو وہ آپ سے شیئر کر پائیں ہمارے بچے ہمارے سامنے جب بھی آتے ہیں ہم ممیشہ ان کو ڈانڈ اپڈ کر کے پڑھا کیوں نہیں یہ کیوں نہیں کیا وہ نہیں کیا ڈانڈ اپڈ کر کے آپ سے دور کر لیتے ہیں کائنلی آپ کا ڈانٹنا بھی بہتر لیکن پھر جب ٹائم ملے بیڑھ کے سکون میں بچوں کے ساتھ جس طرح سے ایک دوست کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ جس طرح سے ہم ایک اچھا سا وقت بتاتے ہیں اسی طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ بھی دوستی رکھیں تاکہ بچوں کے جو بھی ایسے ایشیوز ہیں بچے آپ سے کھلی طرح سا ڈسکس کر پائیں بہت بہت شکریہ